پاکستان میں جب سے مہنگائی نے اور زور پکڑا ہے ہم پہلے ہی ورلڈ آف سکیمرز تھے اب سکیم یعنی دھوکہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے یہ سکیم اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اس بات کا احساس ہی نہیں کر رہے نازش کے لوگ دھوکہ فراڈ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے آن لائن دیکھ لو جھوٹ ہے منگاؤ کچھ آتا کچھ ہے لوگ آپ میں آکے گھسیں گے آپ کو کسی بعض اوقات کسی حساس ادارے کا بندہ ظاہر کریں گے بیچ میں گھسیں گے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور پھر جھوٹ بولیں گے یا پھر وہ کسی افیشیل ادارے کا کوئی پرائیویٹ نجی ادارے کا شو کریں گے اس کی مد میں پیسے کھا جائیں گے ہر طرح سے سکیم جھوٹ اور اصلیت وہ نہیں ہوگی اس کی جھوٹ بولیں گے افان اور مزے کی بات یہ کہ ہم ایسا عوام اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لو فیر دھوکہ ہو گیا موبائل جیسے کراچی میں موبائل لو فیر چوری ہو گی لو فیر فراود نکلے مطلب ہم عادی ہو گئے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے بندہ کہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہو گئے ہیں ایدار تو عوام عادی ہو گئی ہے ہم اس اس طرح کے سکیم ورڈ ہماری نہ میں کہتے ہیں سسٹم میں رچ بس گیا ہے کہ ہمارے جو بچے جو بڑے دیکھر ان کو پتا ہے کہ فراود بھی ہوتا ہے زندگی میں اور فراود ہمارے ساتھ بھی ہونے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ کسی دفتر میں جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے امیون ہو چکے ہیں مٹھائی کلچر پہ یہ اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ اب پتا ہے کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں پیسے دیے بغیر کام نہیں ہونا میں آج ایک بہت بڑے بندے سے ملا اس نے مجھے الفاظ میں یہی کہا کہ افان پاکستان میں سبتوں وڈی سفارش جڑی ہے اور یہ جملہ شاید پہلی دفعہ نہیں سن رہے انہوں نے کہا قائد اعظم کی سفارش ہے اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا ان کی ستر سال عمر تھی اتنے بڑے ڈاکٹر اور بزنس مین انہوں نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ افان جہاں پیسے دے کے کام ہوتا ہونا وہاں ایسے ہی کام ہوگا تم جتنا مرضی لیگل طریقے سے جانے کی کوشش کرو کہ تمہاری فائل رکیں گے کام رکیں گے کام نہیں ہونے دیں گے جب تک تم پیسے نہیں دے دوگے کیونکہ اوپر تک جو افسر بیٹھا ہے ایون بیوروکریسی بیٹھی ہے اس کی جیب میں پیسہ نہ چلا جائے سارے بیوروکریٹ ایسے نہیں ہیں لیکن بیوروکریٹس کو خود پتا ہے کہ ان کے اندر بیس پچیس فیصد کالی بھیڑے موجود ہیں میں نے سرکاری نوکری سیلے نہیں کی کہ مجھے سرکار کے موں نہ لگنا پڑے لیکن ٹرسٹ می پاکستان میں آپ کہیں کوئی کام کرنے لگو کچھ کرنے لگو آپ کو سرکاری دفتروں کے چار چکر لگے نہیں دیکھو میری بات سنو آپ گھر بناتے ہو آپ کو بجلی کے لئے مو متھا کرنا ہے سرکاری میک میں ٹھیک ہے آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے سوئی گیس لینی ہے سرکاری میک میں مو متھا ہے پی ٹی سیل لگوانے ہیں سرکاری میک میں مو متھا ہے اسی طرح آپ کچھ بھی کرنے لگے ہو گھر بنانے لگے ہو اسپتال کا کرنے لگے ہو کوئی بزنس کرنے لگے ہو کوئی بھی انویسمنٹ کرنے لگے ہو دکان کھولنے لگے ہو وہاں آ جاتے ہیں اور ٹرس بھی میرے پاس ایک بہت بڑے ادارے کا میگا سکینڈل ہے ان کے کلرک کی رشوتیں دیتے گی ویڈیوز اس کی آڈیوز اس کی ساری ادھر سے ایشو ہوا ہوا فیک لیٹر مطلب یہ اتنا بڑا ادارہ ہے ملتان کا وہ اور اس کا سارا تعلقی اس سے ہے یہ جو سارا میں نام نہیں لے رہا اور اس ادارے نے ناک کے نیچے اس کے سرکاری اہلکار اس کے کچھ افسر اتنی میگا کرپشن کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ناک تھلے وہ لوگ ایسی ایسی رشوتیں ستانیاں اور جب میں نے اسے پکڑا مجھے کتنے لوگوں کو انہیں آکے مبارک بات دی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکے اور جب ان ادارے کے لوگوں کو بتایا تو اس کے بعد سے ان کا بہیویر یہ تھا اچھا اس کو ہم ادھر کر دیتے ہیں اس نے اتنے پس سficائی دنبر سے ادھر کر دیا nogle م Ded來 اس کو تپنے کا بھی امین بڑی ان کو تپنے کی ت مسارید پارے ادارے میں کچھ لوگ بیٹھکے کر رہے ہیں لیکن بدنام تو پورا ادارہ ادارے پورا ادارہار The side ڈال رسید سے ہنگیں кар دیتے ہیں اور ان کو ستنیم aman کرنی دیں ہم ان کو ٹھیک نہیں سکتے ہم ان کو نہیں ٹھیک سکتے آپ یوز ٹو ہو جائیں ہمیں کہا کہ آپ یوز ٹو ہو جائیں اور یہ میں لیٹرلی میرے پاس اتنا میکا کرپشن سکینڈل ہے اگر میں کھولوں نے جالی فیک لیٹر تک اشو کیا مجھے جالی فیک ایک بورڈ صاحب ہیں جالی فیک لیٹر تک احلکار نے ایک ڈرافٹ من کلرک نے اشو کیا اور وہ بورڈ ہے پورا اور اگر اور اس کے نیچے کافی ساری یہ آتی ہیں یہ ساری تو اگر یہ کھاتا کھول بیٹھے ہیں تو کھاتا ختم نہ ہونے والا کھاتا ہے ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کے ناک کے نیچے ان کا ڈرا اچھا پھر ان کو کسی کو انسپیکٹر بنا کے بیجتے رہتے ہیں جبکہ پتہ لگتا ہے وہ تو کلرک جردہ حرم کا کلرک نہیں ہے اور پتہ کرے تو اصل میں وہ بے بنیاد بات ہوتی ہے کوئی بیس نہیں ہوتی بس ویسی ٹیز کے لیے بھیجاؤ تو یہ بلکل ویسے ہی آ کے تنگ کرنا بلیک میل کرنا اور ان کو وہ جو بورڈ ہے اس کے جو اہلکار ہیں ان کو پشت پناہی کون کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز میرے پاس تو پورا ہے جب میں نے چٹھا کھولا تو پھر وٹا ان کا ہے لیکن ان کو پکڑے کا کون پاکستان کے ہر ادارے میں یہ ہو ویل بیل دس شٹی کیٹ پکڑے کا کون ان کو نکالیں گے تو ادارے خالی نکالیں گے تو پیلی انیمپلائیمنٹ ہے کس کو رکھیں گے کہاں سے لائے ہم اپنے اتنے اتنے ہمارے محترم ادارے ہیں ان کا نام ہے ان لوگوں نے خراب کیا ہے ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن کریں ادارے کا ایکشن ہی لیتے ہیں ہنسرے ہوتے ہیں ان کے باہر افسر بیٹھے کہ اچھا انہیں لاکھ رشوت لے لئی رشوت نہیں ہوتی پروسیسنگ فیز کے نام پہ پیسہ کھا جاتے ہیں اچھا مطلب بتایا جائے گا آپ کو کہ جی بارہ لاکھ جمع کرا دیں جب جمع کرائیں گے آپ کا پتہ لگے گا ریل تو چھے لاکھ تھا باقی تو یہ بورڈ کے اہلکار کھا گئے ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی شرم حیاء نہیں ہے ان کو کہ اس ملک میں کیا ہو رہے تو پاکستان is now a world of scammers یہ جھوٹو کا ملک ہو چکا ہے راشی کرپشن رشوت ستانی میں ایک وقت پہ ایک جملہ آتا تھا پاکستان سے زندہ بھاگ مجھے لگتا ہے وہ اتنا practical ہو چکا ہے کہ میں ایک وقت پہ کہتا تھا کبھی نہ جائیں میں منفیت نہیں پھلا رہا دوستو قسم سے دعا کرو تمہیں کسی اور خدا نہ خواستہ تمہیں کہیں کوڈ کچیری کا موں دیکھنا پڑ گیا اس ملک میں اور جن کو دیکھنا پڑ گیا وہ ایگری کریں گے میری ایک ایک بات سے کہ اس ملک میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے ہر جگہ کرپشن بہت بہت کچھ تباہی ہے اور بالکل مایوس نہ ہو لیکن اللہ کرے کہ ہم ground level سے اور ہم کہتے ہیں نا جائسی رو ویسے فریجتے یہ گراؤنڈ لیول سے ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے آفان ابھی دیکھیں اس ویڈیو کا مقصد بھی ہے کہ گراؤنڈ لیول جو بھی ہمیں دیکھنا ہے جو ہمارے جو نئی نوجوان اسل ہے آپ لوگ ہیں جو آگے فیوچر ہے آپ لوگ ان چیزوں کا توڑیں آپ لوگ سکتی کریں آپ لوگ اپنے رولز بنائیں اپنے مورال ویلیوز سے آپ لوگ نہ ہٹیں you can bring a change so this is a video for a hope کہ آپ لوگ ہیں ہماری امید ہے ہم لوگ بھی آگے سب future we are future our children future ان کو ابھی سے ٹیون کریں کہ پہلے ایسے ہوتا ہے now we will not do this یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ان ان اداروں میں بیٹھے ہیں یہ جو بورڈ میں ابھی explore نہیں کر رہا کرا تو بھائی آپ لوگوں کو پھر لوگ ڈنڈے ماریں گے آکے کہ آپ لوگ جو ہے civilian لباس میں بھیڑیے بن کے بیٹھے میں ہیں اور آپ لوگ bureaucracy اور نیچے جو آپ کے clerک اہلکار ہیں ان کو آپ پوچھ نہیں رہے اور آپ بھیڑیے بن کے نوچ رہے ہیں لوگوں کو اور یہ بھیڑیا پناہ جو ہوتا ہے نا یہ بھیڑیے کا بھیڑیا پناہ تب تک ہوتا ہے جب تک عوام آپ کے گلوں کو نہیں آتی اگر آپ اس میگا لیول کی کرپشن کریں گے آپ کے دفتر کے اندر سے جالی لیٹر ایشو ہوں گے اور ان پہ آپ کے سی او اور ان لوگوں کے فیک سائن اور فیک دستخط ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ عوام چوب بیٹھے گی آپ لوگوں کی کرپشن کو کوئی آکے نہیں پکڑے گا آپ بورڈ کے حلکاروں کے ساتھ مل کے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو ون ڈے اور دی ادھر آپ کا گرے بان لوگ پکڑیں گے اور یہ سرکاری نوکریاں یہ چیزیں یہ بڑی چھوٹی رہ جائیں گی قبر میں بھی جانا ہے مرنا بھی ہے یہی بات ہے یہی بات ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ اس دنیا میں رہ کے اصلی دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کیا آپ کے عمال ہیں کہ آپ اپنے خالقی حقیقوں کو جا کے فیس کر سکیں جس یہ سوچیں کیا ہم فیس کر سکتے ہیں اسلی دنیا کو ہم دین سے دور ہو چکے ہیں ہم اپنی حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آب